میں رابطہ عالم اسلامی کی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے ملیشیا آیا ہوا ہوں مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ ہندوستان میں راجستان کے شہر ادائی پور میں ایک واقعہ پیش آیا جمعیت علماء ہند ہمیشہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسی کام کے کرنے کی مخالفت کرتی ہے ہم اس واقعے کی بھی مدمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور ایسا عامل کرنا ملک کے اندر امن و امان کو تہوبالہ کرنے والا ہے جس طرح ہم ہمیشہ سے موپلہ انچین کی مخالفت کرتے چھرے آئے اور ہم نے ہمیشہ حکومت سے یہ کہا کہ اس کے خلاف قانون بناو ایسا کرنے والے لوگوں کو پکڑو انہیں جیل بھیجو اور ان کو ایسی صدا دو جو دوسروں کے لیے عبرت ہو ہم اسی طرح اس کی بھی مدمت کرتے ہیں اور قانون یہاں بھی اپنا کام کرے گا ملک کے اندر ضروری ہے کہ جس طرح ہم ہزاروں سال سے ملک کے اندر بھائی چارگی اور محبت کا پیغام دیتے چلے آئے ہیں اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گدار رہے تھے اور گدارتے چلے آئے ہیں ہمیں اسی کو فروغ دینا چاہیے ملک کی سلامتی اسی کے اندر ہے گورنمنٹ کو وہی کام کرنے چاہیے مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر ملک نے اور ملک کی حکومت نے اس بدزبانی کے اوپر پہلے سے شکنجہ کس دیا ہوتا تو آج ملک کے اندر یہ حالات نہ ہوتے اور یہ بدامنی کس کرت پیشنا آتی میں پھر آخر میں مسلمانوں سے جمعیت علمائی ہند کی طرف سے جو ان کی اپنی جماعت ہے اور ایک سو سال سے زیادہ پرانی جماعت ہے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک کے امن و امان اور سالمیت کو اپنے سامنے رکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو کام ہندوستان کی تاریخ کے خلاف ہو اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں باقی حالات ہیں حالات تو بدلتے سدلتے رہتے ہیں آج اگر یہ صورتحال ہے تو کل کو انشاءاللہ یہ صورتحال ختم بھی ہوگی